مہترم حضرات میں اس پروگرام کے آخری خطیب فضلت الشیخ جلال الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ کو دعوت دینے سے پہلے ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ تمام لوگوں کے لیے کھانا تیاری کے ساتھ نیچے رکھا گیا ہے آپ اتمنان کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں پروگرام کے اختتام تک آپ اس اجلاس میں شریک رہیں چونکہ بہت سارے لوگ کے آئے کھانا کھانے کے بہانے نکل جاتے ہیں جس مقصد کے لیے یہاں پر ہم حاضر ہوئے ہیں اس مقصد کو سامنے رکھیں اور بعد میں آپ کھانے کی سوچیں صحبہ اکرام مہینہ مہینہ کیا نہیں کھاتے تھے حضرت ابو حریرہ بھوکے رہ کر کے ایک حدیث حاضر کرنے کے لیے فکر مند ہوتے تھے اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے جو دور دراز کا سفر کر کے ہم لوگوں کے استفادے کے لیے یہاں پر مولانا جلال الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ حاضر ہوئے ہیں آپ ان کو غور سے سنیں اور ان کی باتوں سے مستفید ہوں اسلام علیکم مولانا سے گزارش کروں گا وہ پروگرام کا آگاز کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیجیات اعمالنا من يہده اللہ فلا مظل له ومن يظلل فلا هادي له واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہدو ان محمد عبده ورسوله اما بعد فین خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدیث وخیر الحدیث حدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل بلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الہل لہ قل هي مواقیت للناس والحج معزز صدر اجلاس اس سٹیج پر جلوہ فروز اور اس محفل میں موجود معزز علماء کرم محترم بزرگو نوجوان بھائیو رویت حلال کے موضوع پر اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے اس موضوع کے بارے میں ایک بنیادی بات میں آپ کے گوش گزار کر دوں وہ یہ ہے کہ رویت حلال کا مسئلہ اشتہادی ہے اس لیے کی اس بات اور نفی دونوں پہلوں پر نصو سے سریحہ موجود نہیں ہے مشتہد اگر ثواب کو پہنچے تو دو عجر اور اگر اس سے خطہ کا صدور ہو جائے تو ایک عجر متعین ہے دلیل دلیل ملازم وعن نبی حریرہ ترزی اللہ تعالی عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ عَجْرَانُ وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَعَ فَلَهُ عَجْرٌ واحد رواہ الترمیزی کی کتاب الاحکام امام الترمیزی اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الاحکام ملائیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرے کوئی حکم لگانے والا حکم لگائے اور اجتحاد کے ذریعے وہ سواب کو پہنچ گیا فَجْتَهَدَ فَأَصَاب کوئی حکم لگانا تھا اس حکم کے لگانے سے پہلے اس نے اجتحاد کیا اور اجتحاد میں وہ سواب کو پہنچ گیا اجتحاد صحیح ہو گیا فَلَهُ عَجْرَان تو اس کے لیے اللہ نے دو عجر رکھے وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَعَ حکم لگانے میں اس سے خطا کا صدور ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلَهُ عَجْرٌ وَاحِد اجتحاد میں غلطی ہونے کے باوجود وہ گنہگار نہیں ہوا بلکہ اسے ایک عجر اس کی محنت کا اس کے اجتحاد کا اس کی کاوش کا اس کی کوشش کا ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے اجتحاد کون سا مقبول ہے اور کون سا مردود ہے اس سلسلے میں بھی ایک بنیادی بات آپ کو بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ ایک ہے اثر کا تقاضہ گزرتے ہوئے زمانے کا مقتضا اور ایک ہے شریعت کا مقتضا تو اگر کوئی اجتحاد شریعت کے تقاضے کو اور اثر کے تقاضے کو ایک دوسرے سے ہمہنگ کر دے اثرِ حاضر کے تقاضے اور شریعت کے تقاضے میں تطبیق پیدا کر دے تو ایسے استحاد کو ہم پسند کریں گے قبول کریں گے لیں گے گوارہ کریں گے ہاں اگر اجتحاد کے ذریعے شریعت کا کوئی تقاضہ پامال ہوتا ہے اور کوئی اثری تقاضہ متصادم ہو جاتا ہے تکرا جاتا ہے شریعت تقاضے سے تو ہم ایسے استحاد کو رد کر دیں گے یہ استحاد مردود ہوگا ایک مثال میں دوں کہ شریعت کا تقاضہ ہے کہ رمضان کے مہینے کی پہلی تاریخ سے روزہ شروع کیا جائے اور صبحِ صادق سے عجوبِ امساق کے پیشے نظر امساق کیا جائے یہ ہے شریعت کا تقاضہ اسری تقاضہ یہ ہے کہ عید کی جو تقریب ہے عید کا جو تہوار ہے وہ پورے عالمِ اسلام میں ایک ہو سارے مسلمانہ نے عالم متحد ہو کر کے ایک دن عید منائیں تو اگر شریعت تقاضہ متصادم نہیں ہو رہا ہے اسری تقاضے سے موسیقی موسیقی